ہلو نمشکار آدھات سر شکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر اس کارکرم میں ہم انترلاشتریہ سمہچار بھارت کے پریپیکش میں اور وہ سمہچار جو آپ کو دوسرے مادہموں سے نہیں ملتے وہ سمہچار لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں آج کی بڑی خبر ہے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے نیترت میں امریکہ انترلاشتریہ منچوں پر کیسے اکیلا پڑ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پیرس میں وشو شانتی سمیلن سے ٹرمپ کل غیب رہے آج سنگاپور میں چین کے نیترت میں کشیتری عبیعہ پار سہیوک سمیلن میں بھی ٹرمپ نہیں ہوں گے اس پر ہم چرچہ کریں گے کارکرم کے انترلے دوسرا سمہچار ہے سعودی پترکار خاشوگی کی ہتیاں میں نئے ترتھ سامنے آئے ہیں ترکی کے سمہچار پتر سباہ کے کھوجی پترکاروں کے پرمک نازف کرامان نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ خاشوگی کی ہتیاں کرنے میں پلاسٹک تھہلے کا استعمال کیا گیا تھا یہ تھہلہ ان کے سر پر چڑھا دیا گیا اور ان کے جو انتن شبد ریکارڈنگ میں ملے ہیں خاشوگی نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے اس تھہلے کو میرے سر سے ہٹاؤ مجھے دم گھٹنے سے ڈر لگتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس استعمال میں کیسے ہتیاں کی گئی اس کے بعد کرامان نے یہ بھی بتایا کہ ریکارڈنگ کے انصار ہتیاں میں کیول سات منٹ لگے تھے ہتیاں نے کمرے کے فرش پر خاشوگی کے شو کے ٹکڑے کرنے سے پہلے پلاسٹک کے تھہلے بچھا دیا تھے اس کو فرش کو کور کر دیا تھا اور جو فرنسک سائنس کے ایکسپرٹ سعودی کے تھے سلاہ الطبیگی ان کے نترتوں میں پندرہ منٹ کے اندر اندر خاشوگی کے شو کے ٹکڑے کر دی گئے تھے اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ شو کو تیزاب میں ڈال کر گلا دیا گیا ہے اس کے ثبوت سعودی کانسل جنرل محمد اتیبی کے نواز کے سیور سے اور مہا کوئے سے ایسے ساکش اور ثبوت ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شو کو تیزاب سے گلا دیا گیا تھا اس کے ساتھ ترکی کا جو جانت دل ہے اس نے شو کی تلاش کی مہم جو ہے وہ روک دی ہے ختم کر دی ہے چونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شو کے ٹکڑے کر کے تیزاب میں گلا دیا گیا تھا شنیوار کو ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردگان نے بتایا تھا کہ ہتیا کے ثبوت والی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے سعودی عرب امریکہ جرمنی بردین اور فرانس کی سرکاروں کو دے دی ہے اور اردگان پیریس کل جس انتراشتری ہے سمیلنگ میں وشم کے چوراسی دیشوں کے نیتہ آئے ہوئے تھے وہاں اردگان بھی تھے اس دوران انہوں نے ڈونالڈ ٹرم سمیت وشم کے انیک دیشوں کے نیتاؤں سے خاشوگی کی حتیابن ویچار بھی مرش کیا اور انہیں استیتی سے اوگت کر آیا ایک اور خبر ہے یہ بہت دلچسپ ہے دلچسپ اس لیے ہے کہ سعودی عرب کس طرح سے کیسے پلاننگ کرتا ہے کیا ہوتا ہے وہ پتا چلتا ہے نیو یورک ٹائنز نے ایک خبر چھاپی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مارچ دوہزار سترہ میں سعودی عرب کے ورشت ادھکاریوں نے ریاد میں ایران کے سینک کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہتیہ کے پلان پر ویچار بھی مرش کیا تھا نیو یورک ٹائنز نے ایسے تین لوگوں کو سوتر کے طور پر بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان تین لوگوں کو جو اس میٹنگ میں کسی نہ کسی طرح سے کہیں جڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ دوہزار سترہ میں ایسی میٹنگ ہوئی تھی یہ مارچ دوہزار سترہ کی بیٹھک میں جو سعودی میجر جنرل احمد الاسیری جسے خاشکی کی ہتیا کے آروپ میں خوفیہ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ کے پدھ سے ہٹایا گیا ہے وہ بھی موجود تھا اس میٹنگ میں اسی میٹنگ میں بڑے ویہاپاریوں سے مل کر ایران کو آرکھک کڑھنائی میں ڈالنے کے لیے دو ارب ڈالر خرچ کرنے کے پلان پر بھی ویچار ویمرش کیا گیا تھا جنرل قاسم سلیمانی نے سیریا اور عراق میں جو دائش کے آتنکوادی جن کے آپ نے ویڈیو بہت سی دیکھی ہوں گی کتنی بے دردی سے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے زندہ جڑایا ہے لوگوں کو لائن میں لگا کر کے سیگلوں لوگوں کو مارا ہے اور بہت سی ویڈیو آپ کو یاد ہوں گی اس دائش آتنکوادی جو گھٹ تھا اس کو سیریا اور عراق میں صفایہ کرنے میں جنرل سلیمانی کا مہتپون یوگدان رہا ہے تو یہ ان کو بھی مروانے کا پلان کر رہے تھے دوہزار سترہ میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ نیو یارک ٹائمز نے بتایا ہے ایک اور خبر ہے پریس ٹی وی جو عراق کا ٹیلیویزن چینل ہے اس نے بتایا ہے غزہ میں حماس کی سینک ونگ ازدین القاسم برگیڈ کے کمانڈر نور براکہ سہید چھے فلسطینیوں کی ہتیا کر دی ہے حماس کے انسان اسرائیلی سینک ناغرک واہن میں آ کر کے کمانڈر کی ہتیا کی انہوں نے اور بعد میں ہوای حملے میں پانچ اور لوگوں کی ہتیا کی گئی حملے کی خبر ان سمچار مادیموں کے اترک الاریبیا جو سعودی عرب کا سرکاری ٹی وی چینل ہے اور اخبار ہیں اس نے بھی پرکاشت کی ہے ایک اور خبر ہے مصر سے مصر میں جہاں ال سی سی کی سرکار ہے اور وہ ان کو پرو امریکہ پرو ازرائیل پرو سعودی عرب سمجھا جاتا ہے اور جب محمد المرسی مسلم برادر مٹ کی سرکار گرائی تھی انہوں نے اس کے بعد اربوں ڈالر سعودی عرب نے مصر کو دیا تھا اس سرکار کے ایک نیائے آلے نے یہ بتایا ہے کہ اس قاہرہ کی کرمنل کورٹ جس کے جد محمد فہمی ہیں انہوں نے آدیش دیا ہے کہ جماعت اسلامی کے بڑے لیڈر ان کے نام آتنکیوں کی سوچی میں شامل کیے جائیں ان میں خاص طور پر یہ ایک سو چونسٹھ لوگ ہیں ان میں سے جو مہتبون لوگ ہیں ان میں خالد الاسطنبولی کے بھائی ہیں محمد شوقین الاسطنبولی دوسرے ہیں تارق الزومور اور اسیم عبد الماجد یہ لوگ بھی آتنکیوں کی سوچی میں انہیں شامل کیا گیا ہے یہ خبر بھی الاریبیہ نے ہی پرکاشت کی ہے خالد الاسطنبولی کو پور راشپتی انور سادات کا ہتیارہ بتایا جاتا ہے قانون کے انصار وہاں جو سوچی بد آتنکی ہوتے ہیں ان کی سبھی سمپتیوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے اور ویدیش جانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو جماعت اسلامی کے نیتاؤں کے ساتھ بھی اب یہ ہونے جا رہا ہے انت میں ہم چرچہ کرتے ہیں اس پہلے سمچار پر جو امریکہ کے راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے نیترت میں امریکہ کس طرح سے وشو بھر میں بڑے جو انتراشتریہ منچیں ان پر تنہا پڑتا جا رہا ہے کل پہلے سمیں پہلے وشوید کی سماکتی کے سو ورش پورے ہونے پر جو کارکرم تھا جس میں خود ڈونالڈ ٹرمپ جرمن کی جو راشتپتی ہیں جنہیں چانسلر کہا جاتا ہے انجلہ مارکل روس کے راشتپتی بلادی میر پوتن بھارت کے اوپ راشتپتی وینکیا نائیڈو اور دوسرے لگ بھر چراسی دیشوں کے بڑے نیتا وہاں پر آئے ہوئے تھے اس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے بھاگ لیا لیکن ایک دوسرا اسی افسر پر پیریس پیس فورم کی بیٹھا گئی اس میں ٹرمپ غائب رہے ٹرمپ نہیں آئے اس میٹنگ میں سبھی وشو کے نیتاؤں نے ٹرمپ کو مائنس کر کے چیتاب نے دی ہے کہ وشو جو ہے وہ ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھ رہا ہے وشو کی شانتی خطرے میں ہے اس بیٹھاک کا ادیش شانتی کے لیے ٹھو سپائے اور وشو سمودھائے کو آپسی تالمیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس بیٹھاک میں نام لیے بینا ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں ان کی نیتیوں پر آلوچ نہ کی گئی ہے جنرمن چانسلر انجیلا مارکل نے کہا کہ ہمیں کیول یدھ آرمب ہونے کو دیکھنا نہیں چاہیے اس کے لیے ہمیں خاموش تماشائی نہیں بنے رہنا چاہیے ہمیں سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر نہیں رہنا چاہیے اور بعد میں انہوں نے ٹرمپ کی نیتی کو کہا کہ جو بیکار کی راشتری ہے گورو شیلتا ہے اور سین اہنکار ہے اس کے قارن خون خرابہ ہوتا ہے مشہوں میں ہمیں شانتی بنایا رکھنے کے لیے پریاز کرنے چاہیے انجیلا مارکل نے یہ بات کہی اب سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب نیٹو کی میٹنگ کیلیڈا میں ہوئی تھی وہاں بھی انجیلا مارکل کا اور ڈاللڈ ٹرمپ کا سامنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی یورپ کے انٹریسٹ کے بارے میں انہیں بہت چلتا تھی اور انہوں نے ڈاللڈ ٹرمپ سے ایک طرح سے بحث کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک پکچر میں ڈاللڈ ٹرمپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے نیٹو کے جو راشت پتی اور پردان ملتری انہوں نے ایک طرح سے انہیں گھیرا ہوا تھا وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے اس کی صفائی دی تھی ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے کہ ڈاکومنٹ کی تیاری ہو رہی تھی اس کا انتظار کر رہے تھے ہم کیبل بیٹھے ہوئے تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں ٹرمپ کو پروک شروع سے ایک بات اور کہی کہ ٹرمپ کے جو امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی ہے اور انتراشتری سہیوگ پر سندھے جتانے والی نیٹی ہے اس کی ان وشو نیتاؤں نے چیتاونی کی اور یہ بھی چیتاونی تھی کہ سنچار اور سمجھوتے کی اچھا کی کمی جو ہے اس سے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں ٹرمپ جو بہو پکشیہ سہیوگ کا ترسکار کرتے رہے ہیں یعنی ملٹی لیٹرل کوششوں کو نکارتے رہے ہیں اس میٹنگ میں نہیں آئے یہ اب سے پہلے کئی انتراشتری سمجھوتوں سے باہر جا چکے ہیں اور کئی ایسی انتراشتری میٹنگ ہوئی ہیں جہاں ٹرمپ اکیلے پڑ جاتے ہیں شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ جب انہیں کرٹیسائز کیا جائے گا تو اسی ہال میں وہ بیٹے ہوں گے ان کو بہت زیادہ ایمبریسمنٹ کا سامنا ہوگا اس لیے ٹرمپ اس میٹنگ میں نہیں آئے ٹرمپ کے ذریعے جو امریکہ کی انتراشتری اثر پر اکیلہ پڑھنے کی ایک اور ایک اور استطیق بنی ہے آج سنگاپور میں چین، بھارت، جاپان اور ان ایشیا پرشانت دیشوں کی بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بھی امریکہ کو الگ رکھا گیا ہے ٹرمپ اس میں نہیں آ رہے ہیں وہاں چین کے سمرتن سے انتراشتری ویعاپار سمجھوتے پر بات چیت ہوگی یہ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ اور بڑھتے سنگرکشن واد کو پھٹکار دینے والا قدم ہے انتراشتری سمجھ آئے گا اس بیٹھک میں کشتری ویعاپک آرثک بھاگیداری کی گوشنا کی جائے گی یعنی ریجنل ملٹی لیٹرالیزم اور ریجنل پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کی بات کہی جائے گی اب اس میں جو یہ دیش ہیں امریکہ کو مائنس کر کے جو یہ دیش مل رہے ہیں اس میں آدھی سے زیادہ پورے وشو کی جنسنکھیا کبر ہو جاتی ہے اس میں امریکہ صاحب امریکہ بہادر نہیں ہوں گے آپ سمجھیں کہ جس طرح سے امریکہ فرسٹ کے نشے میں امریکہ کو اکیلا کرتے جا رہے ہیں شاید اگلے راشپتی کے لیے اگلی سرکاروں کے لیے وہ ایک بہت بڑی پریشانی کٹھنائی بنا کر کے شاید جانے والے ہیں اس میں نہ صرف امریکہ کا کوئی پرتینید ہی نہیں ہوگا بلکہ ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پہ ایک واشک شکھر سمجھلن ہو رہا ہے سنگاپور میں اس میں بھی وہ بھاگ نہیں لے رہے ہیں تو یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹس میں جا کر کے ضرور کمنٹس لکھیں اور ہمارے کارکرم کو آپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ جو میں سوچنا ہی دے رہا ہوں سوتر بتا کر کے سوچنا ہی دے رہا ہوں اور آپ کو وہ سمجھا دے رہا ہوں جو وشو کا دوسرا میڈیا آپ تک نہیں پہنچا تھا اور جو ہمارا یعنی ویسٹرن میڈیا جسے کہتے ہیں انتر راشتی میڈیا اور جو دیش کا مکھ دھارا کا میڈیا ہے یہ سمجھا چار آپ تک نہیں پہنچنے دیتا چونکہ ان کے آقاؤں کے ان کے ان مالکوں کے اور ان سرکاروں کے انٹریسٹ شاید خطرے میں انہیں نظر آتے ہیں اور وہ سمجھا چار بھی آپ تک نہیں پہنچاتے یعنی بیمانی ہوتی ہے جنتہ کے ساتھ اور جنتہ کو وشو کی سچائی نہیں بتائی جاتی وشو کے بارے میں جتنی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وشو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس انتر راشتیہ پٹن پر ہونے والی گھٹناوں کا ہم پر کیا پرباہ پڑے گا ہم کیسے پرباہت ہوں گے اس لیے آپ نے اگر ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہے اسے کلک کیجئے اس کے بعد ایک گھنٹی نظر آئے گی اسے کلک کیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو سوچنا مل جائے میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت دھنیوار شکریہ جے بھارت جے ہن